اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج کا ولوگ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ ریسپی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چکن وجتیبل سوپ سے ہم نے لیا ہے ہاف کےجی چکن اس میں ہم تقریباً ون ان ہاف لیٹر پانی کا ایڈ کر دیں گے اس میں ہم چار سے پانچ جوے لسن کے ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ سمیل ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے اس کو اچھے سے پکائیں گے یخنی کی طرح اس کو پکایا جائے گا آدھے گھنٹے کے لیے ہاں جی یہ ہماری چکن یخنی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں سے چکن نکال کر الگ کر لیں گے یہ دیکھ لیں چکن بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی خوشبو آنا شروع ہو گیا اس طرح سے آپ سارا چکن آہستہ آہستہ اپنی الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس میں لسن ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں اب بالکل بھی چکن کی سمیلنی یاری یخنی میں سے سوپ بہت مزہدار بنتا ہے یخنی میں سے میں نے چکن کو نکال لیا تھا اور اب میں نے بنگو بھی لیا تھوڑی سی تھوڑے سے مٹر لیا ہے اور تھوڑی سی گاجر مطلب ایک گاجر کو میں نے چوب کر لیا تھا اور اب میں اس یخنی میں گاجر اور مٹر کو شامل کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سیر گل جائے گاجر کچھی نہ رہے ہو ساری سبزی آپ کچھی اس میں شامل کر دیں یہ چکن کو میں نے باریک ریزہ ریزہ کر لیا تھا اور اب میں یہ چکن جخنی میں شامل کر دوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ویجیٹیبل شامل کی تھی اور اب میں یہ چکن اس میں شامل کر دوں گی اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک چمچ ہے کالی مرچ کی اور چکن پاوڈر کی آدھا چمچ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں چکن پاوڈر کا آدھا چمچ ٹھیک ہے یہ مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ اب ہم اس میں دو سے تین چمچ سرکہ ایڈ کر رہے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور دو سے تین چمچ ہی ہم نے اس میں چلی سالس ڈال دے لی ہیں یہ بھی آپ کی ٹیسٹ کی اکارڈنگ ہے آپ جیسا پسند کرتے ہیں ویسا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں نمک اور کالی مرچ بھی اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کی آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت پیارا کلر آ رہا ہے ایک کپ پانی کے اندر میں نے تین چمچ کون فلور کے ایڈ کیے تھی اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اب یہ کون فلور میں سوپ میں ایڈ کرنے لگی ہوں آپ دیکھ لیں کون فلور ایڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے کون فلور سوپ میں سوپ کو گارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ وہ گارہ ہو جائے جیسے جیسے اس کو سیکھ لگتا جائے گا ویسے سوپ گارہ ہوتا جائے گا یہ ابھی آپ دیکھ لیں گے اس میں موسیقی اب ایک باؤل میں میں نے دو انڈے پھینٹ لیا ہے اور اب ایسا ایسا میں اس کو سوپ میں شامل کرتی جاؤں گی بلکل ایسا ایسا آپ نے شامل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کلر کے لئے سوپ کے اچھے کلر کے لئے ہم اس میں یلو زردہ رنگ جو ہے وہ ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے آپ نے پاودر فارم میں تھوڑا سا ایڈ کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنا اس میں کلر جو ہے وہ مناسب رہے گا میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا بھی رہی ہوں اس سے سوپ کی جو کلر ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس میں انڈے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر کے لئے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھام کر رکھ دینا ہے تاکہ انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ سمیل اس میں سے ختم ہو جائے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ڈالنے کی وجہ سے سوپ اس کے کور کو اوپر سے اٹھایا اور یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے اور ذائقے میں بھی یہ بہت مزیدار ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ یہ سب ڈشز ٹرائے بھی کرتے ہیں یا نہیں اور اگر ٹرائے کرتے ہیں تو کیسے بنتی ہیں یہ ویڈیو میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ